عامر صاحب آپ اپنے الیکشن میں نا پیسے کم خرطی ہے گا آپ لوگ پیپلز پارٹی والے جو ہے بہت شکریہ بشیر صاحب پیپلز پارٹی کو نہ تو کبھی وہاں سے اشاروں سے ہم نے نہ اشاروں کنائوں میں باتیں کی ہیں اس گھر کے ساتھ اور نہ ان کے اشاروں کے موتاج ہیں انیس سو اٹھاسی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ گیارہ سال کی تبید ترین اور بدترین عامریت کے بعد اقتدار ملا تو محترمہ کو کسی اسٹیبلشمنٹ کی آشرباد حاصل نہیں تھی ہمارے خلاف آئی ایس آئی چیف آئی جی آئی اور اتحاد بنا رہے تھے صحافیوں میں اور لیڈروں میں پیسہ بانٹ رہے تھے ہم پیپلز پارٹی کو کمزور کر رہے تھے تو ہم اس وقت بھی اقتدار میں آئے تو ہم نے کبھی بھی یہ چاہا نہیں ہے باقی پی ایم ایل این والے ہمارے دوست ہیں میاں صاحب جم جم آئے خوش آمدید ان کا اپنا ملک ہے ہم ان کی صحیح کے لیے دعا گو ہیں میاں صاحب ایک خوش نصیب شخص ہے اور ان کی یہ خوش قسمتی کی ایک وجہ ان کی عدلیہ میں بیٹھے دوست ہیں اور ایک ہمارے دوسرے اداروں میں بیٹھے دوست ہیں دیکھئے پاکستان کے اندر اگر تو ہماری کوئی جنگ ہمیں اچھے لگتے ہیں جب یہ دوست ہمارے ساتھ آتے ہیں بیٹھتے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بناتے ہیں مجھے کیوں نکالا ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں بناتے ہیں پھر انہیں یاد آتا ہے کہ شہید ظلفکار علی بھٹو کو پانسی لی گئی پھر یہ اپنی تقریروں کو محترمہ بن عزیر بھٹو کی شہادت کے واقعات کے ساتھ سجاتے ہیں لیکن ہمیں اس وقت دھوک ہوتا ہے کہ جب ہم انہیں ساتھی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب یہ وہ والا کھیل نہیں کھیلیں گے جس کے خلاف یہ آج کل باتیں کر رہے ہیں لیکن جب یہ دوبارہ وہ کھیل ہونے لگتا ہے تو ہم کوئی تنقید نہیں کرتے ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کھیل دوبارہ ہوگا تو اس کا انجام بھی بھئی ہوگا اگر مبشر صاحب پروجیکٹ آئی کے 2017 میں آیا تھا تو وہ بری طرف لاپ اور ناکام ہوا تو پروجیکٹ ایم این ایس 2023 کیسے کامیاب ہوگا اگر کل کا مرزا کسی کے مرزے کے لیے سونیاں اوجن گلیاں تھے وچھ مرزا یار پھرے اس مرزے کے لیے سارا معاول بنایا گیا تھا تو وہ مرزا بھی صاحبہ مروا دیتی ہے تو یہ مرزا بھی صاحبہ مروا دے گی